شری رادہ کرشن آئے نمو نمہا سرو پتھم میں بھگوان شری رادہ کرشن کے چرن کملوں کی وندنہ کرتا ہوں اور ان سے ہم سبھی کے لئے عویرل نشہ بھکتی پریم کی یاشنہ کرتا ہوں آپ سبھی سجن بھک جنوں کا بھی ابھی وادن کرتا ہوں اور سادر نمسکار کرتا ہوں شری رادہ چالیسہ میں کچھ سندر پنگتی آتی ہیں جیسے رادہ کرشن ہے رادہ ایک روپ دوئی پریتیا گھادا اور بھی ایک سندر پنگتی ہے جسے میں ساجہ کر رہا ہوں جو مجھے اتی پریے ہے تب نہ شام بھکتی اپنائے جب لاغی رادہ نام نہ گاوے ان دونوں پنگتیوں سے ہمیں گیان ہوتا ہے کہ شری رادہ کرشن ایک ہی روپ ہے اور کیول لیلا ماتر سے دو روپ پر پرکٹھ ہے بھگوان رادہ کرشن ایک دوسر سے اتنا ادھک پریم کرتے ہیں جس کی کوئی پریبھاشہ نہیں ہے آج میں آپ سبھی کو اس پریم کے مہا سندھو کے ایک چھوٹے سے انش کو پرکٹ کرنے کا پریاس کر رہا ہوں ایک اتی سندر منوہر کتھا کے مادیم سے اس کتھا میں آپ شاون کریں گے کہ پریم پورے کس پرکار بھگوان شیشیام سندر راست سے تھکی ہوئی پریاجی کی سیوہ اور شنگار کرتے ہیں دد انتر پھر گوپیاں اپستیت ہو کر پریاجی کی اتم سیوہ کرتی ہیں آپ سبھی کتھا شاون کرتے سمیں پرسنچت ہو کر بند آنکھوں سے اس اتم درشو کی کلپنا کریں اپنے من اور ہدے میں جہاں پریاجی شیراتہ فولو کی سیہ پر تھک کر سوئی ہیں اور شام سندر انہیں نہار رہے ہیں اور پریم سہت ان کی سیوہ اور شنگار کر رہے ہیں یہ اتم کتھا میں برمہ ویورتہ پران کے شریف کرشم جنگ کھنٹ سے پڑھ کر سنا رہا ہوں کتھا اس پرکار سے پرارمب ہوتی ہے نارت جی نے نارین رشی سے پوچھا پور نمازی کی راس لیلہ بیٹ جانے پر جگدیشور شریف کرشنہ نے کیا کیا اس سمیں ان کی کون سی رہے سے لیلہ ہوئی یہ بتانے کی کرپا کریں شریف نارین رشی نے کہا راس منڈل میں راس لیلہ سمپن کر کے سوہم راسیشور شام سندر راسیشوری رادہ کے ساتھ یمنا تٹ پر گئے محاسنان ایوہم نرمل جل کا پان کر کے انہوں نے کالندی کے سوچ سلیل جل میں گوپنگاناؤ کے ساتھ جل کریڑا کیا تدنتر بھگوان شوی کرشن رادی کا جی کے ساتھ بھانڈی رون میں چلے گئے ادھم پریم وہلا گوپیا اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئی اس سمیں شام سندر شریف رادہ کے ساتھ مالتی کانن وسنتی کانن چندن کانن تتہ چھمپک کانن آدھی منوہر ونوں میں کریڑا کرتے رہے پھر پدمون میں رات کو شین کیا پرات کال انہوں نے دیکھا پریاجی فولوں کی سیہ پہ سو رہی ہیں شرط کالی چندرمہ کی شوبہ کو ترسکرت کرنے والے ان کے سندر مک پر پسینی کی بوندے دکھائیں دے رہی ہے سندور لپت ہو گیا ہے کجل مٹ گیا ہے ادھروں کی لالی بھی لپت پرائے ہو گئی ہے اور کپولوں کی پتر رچنا مٹ گئی ہے ان کی وینی کھل گئی ہے نیتر کمل بند ہے اور رتنوں کے بنے ہوئے دو بہو مولو کنڈلوں سے ان کی مکمنڈل کی اپورو شوبہ ہو رہی ہے دنٹ پنکتیوں سے شوشوبت مک مانو گج مکتا سے الانکرت ایوام ادیپت ہے پریہ جی کو اس عوستہ میں دیکھ بھکت وقت گول تھی کندن کے فولوں سے اس کا شنگار کیا گیا تھا وینی باندھنے کے پشات شام سندر نے پریہ جی کے بھال دیش میں سندور کا تلک لگایا اس کے نیچے اجول چندن کا سندر شنگار کیا پھر کستوری کی بیندی سے ان کے للاٹ کی شوبہ بڑھائی تت پشات دونوں کپولوں پہ چتر و چتر منوہر پتر رچنا کی نیتر کملوں میں بھکتی بھاؤ سے کاجل لگایا جس سے ان کے سوندر کھل اٹھا پھر بڑے انوراک سے رادہ کے ادھروں میں لالی لگائی کانوں میں دو اتنت نرمل آبھوشن پہنائے گلے میں بہو مول رتنوں کا ہار پہنائیا جو ان کے وقش تلکت بھاشت کر رہا تھا وہار منیوں کی لڑیوں سے پرکاشت ہو رہا تھا تدنتر بہو مول لدیو اگنی شد تتہ سب پرکار کے رتنوں سے لنکرت وستر پہنائیا جو کستوری اور کن کن سے ابشکت تھا دونوں چرنوں میں رتن نرمت منجیر پہنائے اور پیروں کی انگلیوں ایوہم نکھوں میں بھکتی بھاؤ سے مہاور لگایا اہو جو تینوں لوکوں کے ست پرشو دوارہ سیو ہے ان شام سندر نے اپنی سیو روپہ پران والنبھا کی سیوہ کی تدنتر سیوہ کوچت بھکتی سے شویت چبر ڈولایا یہ کیسی عدبود بات ہے اس کے بعد سمست بھاؤوں کے جانکوروں میں شیش بودگلا کے گیاتا ایوہم بلاش شاسر کے مرمگ شریحری نے اپنی پران والنبھا کو جگایا اور اپنے وکشتھل میں ان کے لیے ستھان دیا اس پرکار شریرادہ کو جگا کر شریف کرشنے نے انہیں بھاتی بھاتی کے پشپ مالا آبوشن تتھا کوشتب منی آدھی کے دوارہ سسجد کیا رتن پاتر میں بھوجن ایوہم جل پرستت کیے اسی سمیں چرن چننوں کو پہچانتی ہوئے شریرادہ کی سوپرتشت سیچری شوشیلا آدھی چھتس کوپیا انعیان بھوسنکھک گوپنگناؤں کے ساتھ وہاں آ پہنچی کنی کے ہاتھ میں چندن تھا اور کنی کے ہاتھ میں کستوری کوئے چور لیے آئی تھی اور کوئی مالا کوئی سندور کوئی کنگھی کوئی آلتا اور کوئی وسر لیے ہوئے تھی کوئی اپنے ہاتھ میں درپن کوئی پشپ پاتر کوئی کریڑا کمل کوئی فولوں کے گجرے کوئی مدھو پاتر کوئی آبھوشن کوئی کرتال کوئی مردنگ کوئی سورینتر اور کوئی وینا لیے آئے تھی جو چھتس راگ راگرنیا گوپی کا روپ دھارن کر کے گولوک سے رادہ کے ساتھ بھارت ورش میں آئے تھی وہ سب وہاں اپستت ہوئی کئی گوپیاں وہاں آ کر ناشنے اور گانے لگی تتھا کوئی شویت چور ڈولا کر رادہ کی سیوہ کرنے لگی مہام انہیں کچھ گوپیاں پرسنطہ پوروک دیوی رادہ کے پیر دبانے لگی ایک نے انہیں چبانے کے لیے پان کا بیڑا دیا اس پرکار پویتر وندہ ون مشری رادہ کے وقص تھل میں ویراجمان، بھگوان، شام سندر، قوتو وحل پوروک گوپیوں کے ساتھ وہاں پرستت ہوئے اس پرکار سے یہ اتم کتھا یہیں سماپت ہوتی ہے آشا کرتا ہوں کہ اسے سن کے آپ پرسنچت ہوئے ہوں گے اپنا بہو مول سمی دینے کے لیے آپ کو کوٹی کوٹی پرنام شیرادہ کرشنائے نمو نمہا موسیقی